ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ قائد مسلم لیگ نون کا انتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا اعلان مورڈل ٹاؤن میں وکٹری سپیچ میں کہا انتخابات میں مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بن کر اُبھری ہے اب ہمارا فرض ہے ملک کو بھمر سے نکالا جائے تمام پارٹیوں کے منڈرٹ کا دل سے احترام کرتے ہیں ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں کسی سے موازنہ نہیں اگر اکثریت ملتی تو بھی دوسری پارٹیز کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں عام انتخابات میں واضح برتری کے بعد مورڈل ٹاؤن میں قائد نون لیگ کاک آرکنوں سے خطا کہا جو لڑائی کے موڈ میں ہیں ان سے نہیں لڑنا چاہتے قوم کی توقعات پر پورا اُترنا ہوگا ملک کو بھمر سے نکالنا ہوگا ملکی حالات ٹھیک کرنے کے لیے مزید دس سال چاہیے ہمارا فرض ہے کہ اس ملک کو بھمر سے نکالا جائے ہم سب پارٹیوں کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہیں جن کو بھی منڈیٹ ملا ہے ہم دل کی گھرائیوں سے احترام کرتے ہیں چاہے وہ پارٹی ہے چاہے وہ فرد واحد ہے ثابت وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سب پارٹیوں کے منڈیٹ کا دل سے احترام کرتے ہیں سب کو دعوت دیتے ہیں کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہمارے ساتھ چلیں ضروری ہے تمام پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں اور پاکستان کو بھمر سے نکالیں قائد نون لیگ نے اس حوالے سے صدر نون لیگ کو ٹاسک بھی سپ دیا آج ہمیں جو منڈیٹ ملا ہے ضروری ہے کہ دوسری پارٹیاں بیٹھ کر مل کر ایک حکومت قائم کریں اور پاکستان کو اس بھمر سے نکالیں میں نے شباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ شباز شریف صاحب اس سلطنے میں آج پیش رفت کریں مہنگائی کا ذکر کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ ملک میں پھر روشنیاں لوٹیں گی بد امنی اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا مرکز اور پنجاب میں اکثریت ملی ہے مرکز اور پنجاب میں خدمت کریں گے روشنیاں پھر لوٹیں گے انشاءاللہ بد امنی کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا نواز شریف نے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا عظم دورایا کہا چاہتے ہیں ہمارے تعلقات بھارت سمیت دیگر سے بھی بہتر ہو ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں گے نواز شریف کا کہنا تھا کہ یوت کے لیے شہباز شریف کی بڑی خدمات قابل قدر ہیں لیپ ٹاپ خرید رہے ہیں لیپ ٹاپ وظیفے اسپطالوں میں مفت دوائیاں دیں گے اس موقع پر چیف آرگنائزر مریم نواز سمیت دیگر بھی نواز شریف کے ہمراہ سٹیج پر موجود تھے